اسلام علیکم میرا نام اختر علی ہے میں کچھ عرصے سے ایک یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرے اپنے معاشرے کو اگاہی دینا ہے پاکستان سمیت مختلف ممالک سے لوگ جاب تلاش کرتے ہیں سعودی عربیہ کے لیے مطلب وہ سعودی عرب میں جاب کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ایک سوٹیبل پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ کہاں سے جا کے اپلائی کریں یا کیسے جاب حاصل کریں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اجنٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں آئیے آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے سعودی عرب میں جاب ڈھونڈنی ہے اس کو کیسے ڈھونڈا جائے اور آپ کے اندر کون سے کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ کو سعودی عرب میں جاب مل جائے سٹیپ پائی سٹیپ میں آپ کو وہ سارے طریقے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ساری زندگی پلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے جاب مل جائیں گے جاب کریں گے لیکن جا نہیں سکتے اس کی ایک وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بزرگ تھے انہوں نے نا بکریوں کا ریوڑ پا رکھا تھا بکرییاں چراتے تھے تو ان کی حفاظت کے لیے ایک شیر رکھا ہوا تھا ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن وہ جنگل کی طرف بکرییاں چرانے لے کے گئے تو بکریوں پہ جنگل میں سے بہت سارے شیروں نے حملہ کر دیا تو وہ جو شیر بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بکریوں کے ساتھ ہی بھاگ پڑا تو وہ جو چراوا تھا وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ یار میں تجھے بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اور تو بکریوں کے ساتھ ہی بھاگ پڑا اس نے کہا کہ مجھے محول ایسا ملا ہے کہ بکریوں کے ساتھ رہ رہے کہ میری آتے بھی بکریوں جیسی ہو گئی ہیں تو اس مثال دینے کا مقصد بات کرنے کا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ میرے معاشرے کا ہر ایک نوجوان شیر ہے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت رکھی ہوئی ہیں بس اس کو اجاگر کرنے والا نہیں ہے آپ کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ سارا دن سوشل میڈیا پہ 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ویسٹ کرتے ہیں ٹیمز آیا کرتے ہیں لیکن آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں وہ چینہ کا ایک سائنس دان کہتا ہے کہ چونسوٹ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو آپ کو وہ سارے لوگ راستے میں وسیلے مل جائیں گے کوئی آپ کو پانچ کلومیٹر تیہ کرنے والی گاڑی مل جائے گی کوئی آپ کو دس کلومیٹر لے جائے گا کوئی ساتھ چلنے والا مل جائے گا کہیں مشکل آئے گی کہیں بارش آئے گی کہیں راستے میں آسانی آئے گی کہیں آندھی آئے گی لیکن جب آپ قدم اٹھا لوگے تو اللہ تعالی آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا آپ اپنی منزل مقصود تک پہن جاؤ گے تو میرا میں سب سے پہلے تو محکمہ تلیم کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اگر سعودی عرب آپ آنا چاہتے ہیں آپ صاحب حصیت ہیں تو آپ عمرے پہ آئیں اس سے پہلے آپ کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر کرج ہونا چاہیے اور آپ کے اندر کچھ کرنے کا کچھ بننے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں مجود ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سعودی عرب میں جام مل جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میری رحمت سے میوس نہ ہو میں اپنے غزب پہ بھاری ہوں جب آپ اللہ کا نام لے کے نکلیں گے جب آپ کے اندر مسما مرادہ ہوگا ہمت ہوگی کرج ہوگا کچھ کرنے کا ہوگا تو آپ کر جاؤ گے تو پہلا سلسلہ جو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے یا جو ڈگری ہولڈر ہیں میکینیکل ہیں انجینرنگ میں ہیں ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو تو ہے سب سے بہتر اگر وہ سہدہ ستات ہیں تو وہ آئیں عمرہ کریں تین مہینے کا ویزا ملتا ہے سعودی عرب کے کسی ائرپورٹ پہ اتر سکتے ہیں آپ ادھر اپنے جاننے والوں کی ہیلپ لائے سکتے ہیں اپنے دوستوں کی اپنے نیبرز کی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں یا جو آپ کے جاننے والے ہیں کوئی فرنڈز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ آئیں ادھر انف منی ساتھ لائیں آپ کے پاس تین مہینے کا وقت ہوگا آپ تین مہینے سے پہلے گی آپ ایک مہینے میں ساری انیورسٹیاں ویزٹ کر سکتے ہیں یا مختلف کمپنیاں ویزٹ کر سکتے ہیں بہت ساری کمپنیوں کو ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے جب آپ فیس ٹو فیس آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کے ساتھ شیئر کرو گے سارٹیفکیٹ ان کے ساتھ شیئر کرو گے جب ادھر آپ آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو سیم ٹیم پر وہ ویزا دیں گے اور آپ پاکستان جا کے دوسرا ویزا اپنا کسی ایجنٹ کے ثروع اپلائی کر کے آ سکتے ہیں دوسری باپ جو صاحبے اسطات نہیں ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کریں ان کے لئے آن لائن ویب سائٹس ہیں بہت ساری آن لائن ویب سائٹس ہیں پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح KSA jobs KSA education jobs KSA lecturer jobs KSA mechanical jobs gulf job dot com کے نام سے ہے byte ہے b y a t dot com اس میں آپ کو سعودی عرب میں بہت ساری جو ہے وہ jobs مل جائیں گی سعودی عرب کے related مل جائیں گی مطلب جو جن جن education department کو یا جن جن institution کو آپ کی ضرورت ہے وہ جب مجود ہوتی ہیں دوسری بات جو لوگ work visa پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک ہے کہ بہت سارے پیشے ایسے ہیں جن کی پاکستان میں بھی chain salary ہے اور سعودی عرب میں بھی chain salary ہے for example driver ہے یا labor کا کوئی visa ہے تو پاکستان میں بھی پندرہ سو بارہ سو دو ہزار تک driver کی salary اور ادھر بھی ہے ان کو بہتر ہے کہ اگر وہ پاکستان سے visa لیں driver والے labor والے ان کو ادھر بہتر visa مل جائے گی اس کی وجہ ہے کہ ادھر آپ کو سستا visa مل جائے گا اور اگر کوئی business visa ہے یا اگر کوئی educated visa ہے یا اگر کوئی open visa ہے ازاد visa ہے کام کا visa ہے labor کوئی بھی visa ہے سعودی عرب میں اس کی فیض دو ہزار ریال ہے دو ہزار ریال کا مطلب ڈھ لاغ روپیہ اس سے زیادہ جو charge کرتے ہیں یا تو جو آپ کو visa دے رہے وہ charge کر رہے یا جو agent ہے وہ charge کر رہے original جو visa کی قیمت ہے سعودی عرب میں ministry of interior میں آپ کو صرف دو ہزار ریال submit کروانا پڑتا ہے visa کے لیے اس کے بعد جو agent sub agent وہ اندر سے آپ سے پیسے لیتے ہیں تو میں آپ کو electrician ہے اس کو پاکستان سے visa نہ لے اگر وہ ادھر direct visa لے کے آجے اپنے کسی رشتہ دار سے اپنے کسی دوست سے تو میں جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس خلاحی کام میں آپ لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا لوگوں کو آپ opportunity دیں لوگوں کو آپ لوگوں کا وسیلہ بنیں لوگوں کو بتائیں کہ یاد اس ویزے پہ آئیں یا آپ کے پاس آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا تو کار electrician ہے تو کوئی بندہ بھی کار electrician اگر اچھا mechanic ہے تو وہ چھے مہینے میں ادھر آکے زبان سیکھ کے اپنی شاپ بنا سکتے ہیں اور پیسہ بھی اچھا کمالے گا اور شاپ بھی اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں اس میں کوئی کفیل آپ کے ساتھ کوئی آپ جب چھے مہینے رہیں گے تو آپ اپنا ادھر مطلب کھڑے ہونے کی جگہ ہوئی تو بیٹھنے کی آپ خود بنا لیں گے یہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کار mechanic ہے hotel chef ہے جو cooking کرتا ہے کھانے بناتا ہے آپ کو بڑے hotel صرف ایک chef کی وجہ سے چلتے ہیں اگر آپ اچھے chef ہیں تو آپ کا بہت بڑا scope ہے شاپ کی پر ہے انجینئر ہے انجینئر لیکن انجینئر اگر کوئی ہے تو اس کو experience ہونا چاہیے کسی ملٹی نیشنل company میں کوئی دو چار سال کا کوئی تین سال کا اور اس کے اندر ایک کرج ہونا چاہیے کرنے کی حمد کام کرنے کابل ہے یا یہ کام کر سکتا ہے آپ میڈیسن کا کام کر سکتے ہیں آپ سیل کا کام کر سکتے ہیں ان ویزوں کے لیے آپ ازاد ویزا لیں کسی بھی رشتہ دار سے اور ادھر آئیں دو چار چھے مہینے کسی کام میں بھی ایجیسٹ ہو جائیں آپ مزدوری اتنی مل جائے کہ آپ مطلب اپنا منتھلی گزارہ کر سکتے ہیں پلمبر کے لیے آپ کسی چھوٹے شہر میں آئیں پلمبر کے لیے جدہ سب جدے کو توڑ کے نایا بن جائیں گے لیکن بڑے سیٹی میں پلمبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے آپ کے پاس کام زیادہ ہوگا لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس کے لیے بھی آپ پہلے کسی سے ویزا لیں چھ صرف لوگ آپ لوگوں کی اندر کی صلاحیت کو جاگر نہیں کرتے آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا رائٹ ٹائم کون سا ہے ہمارے لئے کام کون سا ہے آپ گھر میں سارا دن سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور کرتے نہیں کیونکہ کرج نہیں کیونکہ ہم سٹیپ اب آخر میں میں آپ بتاتا ہوں کہ جو لاغ اور ذمہ داریوں سے بھاگنے والا شخص ہوتا ہے دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا میری آپ سب دوستوں سے اگزارش ہے پاکستان میں وقت بہت مشکل ہے آپ نوجوان ہیں میری طرح کے نوجوان ہیں آپ کے اندر اللہ نے بے پلاس کی ہمت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی آج آپ کے پاس وقت ہے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اپنے رشتہ دار اپنے بہن بھائی اپنی اولاد آپ نکلے ان کے لیے خدا کے لیے آپ سٹیپ لیں بہت مشکل حالات ہے پاکستان کے جو اکانوی کے حالات ہیں جو مہنگائی ہے آپ سٹیپ لیں آپ سٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر والوں کی آپ جڑے ہوئے لوگوں کی دنیا بدل دیں گے اگر کسی بھی چیز کی میرے میرے لائک آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے میرے لائک کسی بندے کو بھی کوئی کسی قسم کی ضرورت ہے میرا کمنٹ بوکس مجود ہے میرا انسٹرگرام مجود ہے میرا فیس بک افیشل پیج مجود ہے اور جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس ویزے ہیں اگر وہ لوگ بھی کرنا چاہتے تو وہ بھی میرے ساتھ رفتہ کریں آئیں میرے اس فلاحی کام میں اس نوجوان معاشرے کا ساتھ دیں اپنا کنٹریبیوٹ کریں اس معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے ان نوجوان کو آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے تو پلیز آپ خدا کے لئے ان کی ہیلپ کریں بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جو پاکستان میں بے روزگار کا شکار ہیں وہ کسی کو بتا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پر کیا گزر رہی ہے تو میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑھیں سٹیپ لیں کام یا بھی اللہ تعالی کی ذات دے گی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری رحمت سے محیوس نہ ہو جب آپ اللہ کا نام لے اپنے گھر سے نکلیں گے کرج لے ایک خوصلہ لے ایک فن لے تو آپ دنیا کی وہ منزل حاصل کر لیں جو آپ نے کبھی وہم وغمان میں سوچی ہو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا تینک السلام لائک